لوگ تنتر اگر پتھروں سے خائل ہونے لگے تو فکر کی اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی پشمنگال کے چناوی موسم میں آج پھر ایک بار پتھر چلے جس کے بعد بی جے پی نے مانگ کی ہے کہ راج میں راشت پتی شاسن لگایا جانا چاہیے سب سے پہلے دو تصویریں دیکھیں ایک تصویر آج کی ہے دوسری تصویر دس نسمبر کی ہے ایک تصویر دکشن کولکتہ کی ہے جو پشمنگال کی مکھی منتری ممتہ بینر جی کا گڑھ مانا جاتا ہے بی جے پی نیتاؤں کا کافلہ گزر رہا تھا دونوں جگے پتھر بازی ہوئی دونوں جگوں پر آروب یہ ہے کہ یہ حملہ ٹی ایم سی کے کارکڑتاؤں نے کیا ہے بات صرف یہ نہیں ہے کہ پتھر بازی ہوئی بات یہ بھی نہیں ہے کہ پتھر بازی بار بار ہو رہی ہے اور ٹی ایم سی کے نیتاؤں کی زبان بھی بار بار زہر اگل رہی ہے جیسے کہ ایک مثال ہے کلیان بینر جی کی فکر کی بات یہ ہے کہ پشمنگال کی سرکار ایسی گھٹناوں سے پریشان بھی نہیں ہوتے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ پسلی بار جب بی جے پی کے راشتی ادھیک جے پی نڈا کے کافلے پر حملہ ہوا تھا تب ممتاب اینر جی نے کیا کہا تھا تو کیا یہ مان لیا جائے کہ ممتاب اینر جی لوگ تنتر پر ہو رہے ہیں اس پتھر بازی کو محسوس نہیں کر رہی ہے کیا یہ بھی مان لیا جائے کہ کہیں نہ کہیں انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اس بار چناب میں ستہ جا سکتی ہے آج اسی کا ایک سنکیت تم ملا جب انہوں نے ٹی ایم سی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے شبیندو ادھیکاری کے گھر میں جا کر اعلان کر دیا کہ اب کی بار نندگرام سے یعنی شبیندو ادھیکاری کی سیٹ سے چناب رہنے کی آپ کو آگے بتائیں گے اس اعلان کے کیا راجنے تک مطلب ہے لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں دکشن کورکتا میں جب بی جے پی کا روڈ شو چل رہا تھا تب ہی اچانک پتھر بازی شروع ہو گئی ہماری ٹیم اس روڈ شو کو کور کر رہی تھی اس لئے ہم آپ کو اس کی آنکھوں دیکھیں سنا اور دکھا سکتے ہیں یہاں سے رت جا رہا تھا اور اگزیٹلی جب ہی رت جا رہا تھا میں شویندو ادھیکاری کا رت پر انٹرویو کر رہا تھا انہوں نے رت پر یہ بولا منطبی نرجی کے نندگرام جانے سے فرق نہیں پڑے گا اور وہ اپنا اعلان کریں گے کل کی ریلی میں اور یہ یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میچے اترتے ہی یہاں ہنگامہ شروع ہوا اور اس بار سے یہ جو ریلنگ ہے اس ریلنگ سے ہم نے دیکھا کہ لوگ یہ ریلنگ کروس کر کے اس سائیڈ آ رہے ہیں سوال اکتا ہے کہ یہ سازش کس کی ہے ہم پختہ طور پر اس کا جواب تو نہیں دے سکتے لیکن ایٹ اور پتھر خود اپنی کہانی کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہم کو ہم کو ایٹے ایٹوں کا ڈھیر دکھائی پڑ رہا ہے اور یہاں سے آگے کی اور بڑھتے ہیں تو آپ کو ایٹے پہچان میں آئیں گے دیکھیں پہلے ان ایٹوں پر گاور کیجئے پی ڈابلو ڈی لکھا ہوا ہے لال رنگ کی ایٹ ہیں اور آئیے نشان دھر آئیے اب آپ کو ارے ماف کیجئے گا چیتا اندھر آئیے اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہاں پر جو اس گلی میں جہاں سب سے دیکھ بوال ہوا ہے وہاں پر یہ تصویریں یہ دیکھئے یہاں پر ایک طرف سے رکھے جا رہے ہیں یہ ایٹے ان میں سے بہت سارے جو ایٹے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسی ڈھیر کے ہیں حالانکہ ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم جانچ پہ چھوڑتے ہیں ہمارا کوئی نشکرس نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھیں ایک ایک کر کے یہ کنارے رکھا جا رہا ہے گھاتک ایٹے ہیں بی جے پی کے اس روڈ شو میں ہوئی پتھر بازی سے ٹھیک پہلے ہم نے ٹی ایم سی سے بغاوت کر کے بی جے پی میں شامل ہوئے سویندو آدھیکاری سے بات کی ادھر سویندو آدھیکاری نے مامتہ بندر جی کے گھر دکشن کولکاتا میں روڈ شو کیا ادھر مامتہ بندر جی نے سویندو آدھیکاری کے گھر میں جا کر اعلان کر دیا کہ اب کی بار نندی گرام سے لڑیں گی مامتہ بندر جی چاہے جہاں سو چناؤں لڑیں لیکن بنگال میں اس لوگ تانترک لڑائی کا چہرہ بدرنگ ہوتا جا رہا ہے اس کے پہلے مامتہ بندر جی کے پتیجے اور سانسد ابشیک بندر جی کی سانسدیے سیٹ ڈائمنڈ ہاربر میں دسمبر کے مہنے میں بی جے پی کے کافلے پر پتھر بازی ہوئی تھی ہم نے اس سمیں بھی آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے بڑے بڑے پتھروں سے بی جے پی نیتاؤں کی گاڑیوں پر حملہ کیا گیا تھا بی جے پی کے کچھ نیتا اور کارکرتا تب خیال بھی ہوئے تھے چنتہ کی بات یہ ہے کہ ابھی تو چناؤں پرچار دھنگ سے شروع بھی نہیں ہوا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار